موسیقی مکہ منتری یوگی آدھتناک نے کہا ڈیفنس کوریڈور فردیش کی عودیوگیت بکاس بھی ہوگا میل کا پتھر سابد پچاس ہزار کروڑ دیویش کے ساتھ ڈھائی لاکھ نوکریوں کا ہوگا سلجن رازانی میں دس دیو سی اتراخنڈ محصب کی ہوئی شروعات ادھگھاٹا نوسترپتھ سینہ دیکش بیپیر راوت نے کہا سینہ میں جلد ہی ہوگی اتراخنڈ کی محلاؤں کی بھرتی اور ریل منتری پیوش گویل نے کہا کہ ریلوے میں ایک لاکھ تیس ہزار نوکریوں کے ہے افسر آل انڈیا منس فیڈریشن کے ستر وے وارشی کنیویشن میں بولتے ہوئے کہا کہ شمیش جیتے سے بندے گی ریلوے کی تصویر نمسکار میں ہوں پرڑا بھگنوتری اور اب سما چار وستار سے بات کرتے ہیں پی ایم کے مالدیم دورے کی پردھان منتری نریند موڈی آج مالدیم کے راشپتی سولیہ کے شپت گرھن سباروں میں حصہ لیں گے مالدیم میں حالی میں ہوئے چناؤ کے بعد سولیہ کی پارٹی نے چناؤ میں جیت حاصل کی تھی اس کے بعد سولیہ نے پی ایم موڈی کو شپت گرھن سباروں میں شامل ہونے کا نیوتا دیا تھا مالدیم میں شروع سے ہی پڑاوسی پراثم کی نیتی کے تحت اپنے پڑاوسیوں سے سمبندھوں کو مضبوط کرنے کی پراثمک تاتی جاتی رہی ہے پڑاوس پراثم کی اپنی اس نیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی شنیوار کو ایک دن کے دورے پر مالدیو جائیں گے مالدیو کے نو نرواچت راشترپتی سولیہ کے شپت گرہن سمارہوں میں حصہ لینے کے لیے پردھان منتری موڈیو کی راجدھانی مالے کی یاترہ کریں گے بطور پردھان منتری پی ایم موڈی کی یہ پہلی مالدیو یاترہ ہوگی مالدیو میں حال میں ہوئے چناؤ کے بعد سولیہ کی پارٹی نے چناؤ میں جیت حاصل کی تھی اس کے بعد سولیہی نے پردھان منتری موڈی کو شپت گرہن سمارہوں میں شامل ہونے کا نیوتہ دیا تھا جسے پی ایم نے سہرش سویکار کیا مالے میں شپت گرہن کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں ویدیش منترالے کے مطابق سروپرثم پڑوسی دیش کی اپنی نیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت مالدیو کے ساتھ اپنی ساجداری کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اور کشیتر میں مالدیو کے ساتھ نکڑتا کے ساتھ کارے کرنا چاہتا ہے مالدیو میں راشترپتی چناؤ 23 ستمبر کو ہوئے جس میں سنیوکت بپکش کے امیدوار نیتا سولیہی نے تک کالین راشترپتی یمین کو شکست دی مالدیو بھارت کی سمودری سرکشا کی درشتی سے ایک اہم دیش ہے اور اب نئی سرکار کے ساتھ بھارت کے سمبند مضبوط ہونے کی امید ہے بہت اچھے دیپلومیٹک ریلیسنس بنائیں گے موڈی جیہاں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے بی ایم یہاں آئے گے اور ریلیشن اور اچھے بنائیں گے مالدیو کی اس یاترہ کے ساتھ یہ پردھان منتری سبھی ڈکشن ایشیای دیشوں کی یاترہ پوری کر لیں گے پردھان منتری موڈی کی یاترہ کافی مہتپوپون رہنے والی ہے یہ مالدیو کی نرواچت سرکار کو بھارت کے سمرتن کا پرتیق ہے ڈیفینس کوریڈور پردیش کی عدوگی وکاس پی بیل کا پتھر ثابت ہوگا اگلے پانچ سالوں میں اس کوریڈور میں پچاس ہزار کروڑ روپے کی نیوکا نیویش ہوگا اور لگ بگ ڈھائی لاکھ لوگوں کو روشگار ملے گا شکروار کو ڈیفینس ایکسپو کے سماپن اوسرک پر کانپور میں بولتے ہوئے موکمنتری نے کہا کہ انویسٹرز سمٹ کے تحت ایک لاکھ کروڑ کے نیویش کی شروعات اکلے مینے ہونے جاری ہے موکمنتری نے تین دیفینس ایکسپو کا آبلوکر کرنے کے بعد کہا کہ نیویش کے لیے سرکشہ کا ماہول چاہیے جسے ان کی سرکار نے پورا کیا اور یہی کارانہ کی پردیش میں نیویشکوں کا بھروسہ بڑا ہے ہماری سرکار نے 21 فروری 2018 کو پردیش کا انویسٹرز سمیٹ پردیش کی راستانی لکھنوں میں آیوجیت کیا تھا تب تک ہماری سرکار کا کاریکال بھی ایک ورس پورا نہیں اپایا تھا جب میں پردان منتری سے ملنے کے لیے نومبر میں گیا تھا کہ ہم لوگ انویسٹرز سمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس انویسٹرز سمیٹ میں اگر آپ کا مارک پرسن پرابت ہو جائے تو ترپردیش میں بھی نیویش کی سمبھامنا ہی پڑھیں گے لکھنوں میں گومتی ندی کے کنارے اتراخن محصطب کی شروعات ہوئی دستیسی اتراخن محصطب کا ادھگھاٹن مکھ منتری یوگی آدھیتنات نے کیا اس افسر پر تھلسینہ ادھیکش جنرل ویپن راوت بھی موجود رہے پروتی سنسکرتی وہاں کی ویشبوسہ میں سجے دھجے لوگ لوگ کلا ونرت کے بیج رنگ آرم کارکرم پرستود کیا گیا تھلسینہ ادھیکش جنرل ویپن راوت نے کہا کہ سینہ میں محلاؤ کی بھرتی شگر کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ویر بھو میں اتراخن سے اس کی شروعات ہوگی گڑھوالی کماؤنی رجمنٹ میں ہی نہیں بلکہ اتراخن کے سینک سینہ کے بیوین حصوں میں اپنی بھوپ کانے بارے ہیں اس موقع پر موقع منتریوں کی آدھنات نے کہا کہ یہ محصف ہمیں ہماری ویراثر سے جوڑنے کا موقع دیتا ہے انہوں نے اس افسر پر خوشنا کی کہ سور کی حیمتی نندن بہونہ کی اس ملت میں ان کی آدم قد قرطمہ راہ دھانی میں لگائی جائے گی انہوں نے کہا کہ اتراخن کا پانی اور جوانی دیش کی اولیہ کا قارن ہے ریل منتری پیوش کوئل نے کہا ہے کہ ریلوے میں ایک لاکھ تیس ہزار نوکریوں کے افسر ہیں شکروبار کو آل انڈیا مینس فیڈریشن کے ستروے وارشوی کنیویشن کے دوران ریل منتری نے کہا کہ بھارتی ریل اپار سبحانہوں اور سیوہ کا شیطر ہے انہوں نے کہا کہ یونین کرمیوں سے ادھک سادھک یاتریوں کا سہیتہ کرنے کے پکشا ہے انہوں نے کہا کہ سمیش جیتے کے منتر سے بھارتی ریل نئی اچائیوں کو پراد کر سکتی ہے بھارتی ریل دیش کی سیوہ کرنے دو کروڑ سے ادھک لوگ روچ ریل میں سفر کرتے ہیں ہر روچ لگ بک تیس لاکھ چالیس لاکھ ٹن مال دھویا جاتے ہیں ریل میں سالانہ ایک سو دس ایک سو بیس کروڑ ٹن مال دھویا رہتے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے جو کامداروں کی جہجے کار نے کہا گیا شمیو جہتے واسطہ میں شم کی ہمیشہ بجائے ہوگی بندیل خند ایکسپریسوے کے نرمان کے لیے راج سرکار نے چھ سو چالیس کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں اس دھنراشیے چترکوٹ باندہ ہمیرپور مہوبہ جالون اوریا اور اٹاوہ میں ایکسپریسوے کے لیے زمین ادگرہن اور خرید کی جائے گی جاری کی گئے دھنراشی میں سے چترکوٹ زلے کو پچیس کروڑ باندہ زلے کو سو کروڑ ہمیرپور کو بیاسی کروڑ مہوبہ کو پیتالیس کروڑ جالون کو دو سو دس کروڑ اوریا کو ایکسو چھتیس کروڑ اور اٹاوہ کو بیالیس کروڑ روپے آبانٹیت کیے گئے ہیں سرکار دوارہ اس دھنراشی کے آبانٹن سے ایکسپریسوے کے لیے بھومی ادگرہن میں تیجی آئے گی ورنانسی میں کاشی ویسونات مندر سے گنگا گھاٹ کو جھوڑنے کے لیے بننے والے کلی آرے کے لیے سرکار نے سو کروڑ روپے کا بجھر چاری کر دیا ہے اپرموک کے سچیم دھرمارتکار اونیش کو مارا بستی نے ماندشک پریٹن کو لکھے پترے میں کہا ہے کہ گنگا ندی سے کاشی ویسونات مندر تک مارک کے چوری کرن کے لیے یہ دھنراشی نرگت کی گئی ہے اس کلیارے کو بنانے کے لیے جن بھونوں کا آدگرہن کیا جا رہا ہے ان کے مالکوں کو معافضہ دیا جائے گا اس یوشنا کے لیے شاسن نے کول تین سو ساٹھ کروڑ روپے کا پراثان کیا ہے اس میں دوسری کشت جاری کی گئی ہے دلی میں چل رہے اندر راشتری ویعپار میلے میں اتر پردیش کا پنڈال بھی اپنے میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں یہاں آغامی کمب میلے سے لے کر بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے میلے میں اس بار اخبار کی ردی سے تیار گڑیا آکرشن کا کندر ہے اتنا ہی نہیں میلے میں سوشنا اور پرسران منترالے کے سعیوک سے رنگا رنگ سانسکرطی کارکرم بھی پیش کیے جا رہے ہیں اسی میدان میں چل رہے 38 بھارتی انتراشی ویعپار میلے میں اتر پردیش کا پنڈال اپنے راجی کی وکاسگاہ تھا خود بیان کر رہا ہے یہاں 2019 میں ہونے والے کمب میلے اور پریاغ راج پر آرتی کا منورم درش ہر کسی کو ایک الگ ہی انبھوتی پردان کرتا ہے اس پنڈال میں ایک طرف جہاں بھگوان گوتم بودھ کے ساتھ سارنات کو دکھانے کا پریاس کیا گیا ہے تو وہیں تاج محل کی خوبصورتی بھی یہاں اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہی ہے اس پنڈال کے اندر جہاں کا نوچ کا اتر ہے تو وہیں بدھوئی کے کالین بھی یہاں لخنوں اور انہوں کی چکنکاری دیکھی جا سکتی ہے تو وہیں میرٹ میں بنا جانے والے کھیل کے سمانوں کو بھی یہاں دیکھ آ رہا ہے میلے میں جھانسی سے آئی آکانشاہ تامرکار دوارہ اکھبار کی اردی سے بنی گڑیا بھی آکرشن کا کیدر بنی ہوئی ہے جہاں آکانشاہ بار کے پیپر کی نلی بنا کر ان کی بنائی کر یہ آکرتیاں تیار کرتی ہیں اس پرکڑیاں میں انہیں کاغچ کو گلانا یا بھیگونا نہیں پڑتا ان اکلاکرتیوں کو دیکھنے پر مانو ایسا لگتا ہے کہ انہیں بانس کی خپچیوں یا پھر رسی سے بن کر بنایا گیا ہو ان کے سٹال پر کاغچ کی گڑیاوں کے علاوہ لال تین اور تین فٹ کے فلاور پورٹ بھی دیکھے جا سکتے ہیں میں جھانسی سے آئی ہوں سمراواری گاؤں کی رہنے والی ہوں وہاں پر میں کم سے کم 10 سے 11 مہیلاؤں کو یہ ساری چیزیں سکھاتی ہوں اور انہیں روزگار بھی دیتی ہوں یہ ساری چیزیں ہم نیوز پیپر سے بناتے ہیں اسے گلائیا نہیں جاتا ہے اس کی ٹیوبز بنا کے اس کی بنائی کی جاتی ہے جیسے بانس کی ڈلیا بنی جاتی ہے ویسے ہی یہ سارے پروڈکٹ بنائی جاتے ہیں اس کے اوپر پھر الگ الگ کوٹنگز کی جاتی ہے تاکہ یہ واشیبل ہو جائے اور انبریکیبل ہو جائے میلے میں ہر دن سانسکرتی کا کارکم کا بھی آئیجن کیا جا رہا ہے سوچنا اور پرسارا منترال ہے کہ لوگ سمپرک اور سنچار بیورو اور گیت ایوہم ناٹک پربھاو دوارہ رنگرنگ سانسکرتی کا کارکم کا آئیجن کیا جا رہا ہے سیتا پور نگر پالکہ کے ایو نیہا چندر کو ایک ٹھیکیدار کی شکایت پر کتوالی لے گئے جہاں ریپورٹ درج کرائے جانے کو لے کر کاروائی کی جاری ہے پالکہ کے ایوہ نیہا چندر کا کارکال کافی چرچت رہا ہے شکایت کرتا تھکیدار انوہف سکتینا نے بتایا کہ انہوں نے نگر پالکہ میں کار گیا تھا جس کا پیتیس لاک روپیہ بھکتان بکایا ہے جب اس نے ایوہ سے بھکتان کرانے کی بات کہیں تو انہوں نے خوس مانگی جس پر اس نے لخنوں کے ویجلینس ٹیم سے شکایت کی وہاں سے آئے ادکاریوں نے ڈی ایم سے پرمیشن لے کر ویجلینس ٹیم نے دو دو ہزار کے پچاس روٹوں پر پاورڈر لگا کر ٹھکیدار کو بھیجا ویجلینس ٹیم نے انہیں ایک لاکھ روپے کی گھوس لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پیلی بھیر ٹائگر ریزر پرٹکوں کے لیے کھول دیا گیا ہے پیلی بھیر ٹائگر ریزر مکھالے کے پاس بنے پرویشتوار پر مکھ بنصرہ سفاری جپسی گاڑیاں پرٹکوں کو لے کر بھرمڑ کے لیے روانہ ہوئی جنگل میں بنے چھوکا پریٹن سپاٹ پر تھارو ہٹ بیمبو ہٹ وٹری ہٹ میں آن لائن بکنگ کے دوارہ بک کرا کر پریٹک راتری بشترام کر سکیں گے ادھگاریوں نے بتایا کہ اس بار بن شیطر کے اندر پلاسٹک پولیتھین پوری طرح سے پردبندید رہے گی پریٹکوں کی سوضہ کے لیے پیلی بھیر ٹائگر ریزر دوارہ پولیتھین مکت تھیلے تیار کیے گئے ہیں جو پریٹکوں کو پلد کرائے جائیں گے وہیں جنادکاری نے بتایا کہ اس بار ٹائگر ریزر کے پرمڑ کے ساتھ ہی پریٹکوں کو گومتی ادھگم اسطحل کے درشن بھی کرانے کی ویوستہ کی گئی ہے جو بھی دی ایم صاحب نے بتایا تو ساری ویبستہیں جو باہر سے پریٹک آئیں گے ان کو ایکو ٹوریزم کے لیے ون نگم مکھیتہ ساری ہماری سرویسز پروائیڈ کرے گا رکنے کے لیے جو بھی ویبستہیں ہیں وہ سب بھی انہی کے مادیم سے آؤٹسوڈ کی گئی ہیں اور اس بار پریٹکوں کا یہ خاص رہے گا کہ اس کو پوری طرح سے پولیتھین مکت کیا جا رہا ہے تو کوئی بھی کسی بھی طریقے کا پلاسٹیک ہے پولیتھین کے وہ بیکس وغیرہ وراندہ سائب کے علاوہ نہیں کیا جائیں گے کہ ان کو پھینک دیے جائیں اس کے لیے ان کو کپڑے سے بنے ہوئے بیکس مطلب وہاں وطرید گیٹ پہ ہی کر دیے جائیں گے اور یہ کپڑے کے بیکس بھی مہلوہ سنگ کے دوارہ یہاں پر بنائے گئے ہیں لوکل ہی جن کی ڈپینڈنسی پورسٹ کے اوپر تھی یہ سب ان کو ہی دیے جائیں گے پردھان منتری ڈرین موڈی کے سلسدی شیطر وراندہ سی میں وکاس کاریوں کا پربھاؤ اور زمین پر دکھائی دینے لگا ہے جاپان میں رہنے والے پرواسی بھارتی جہنت کمار کا کہنا ہے کہ پہلے جب وہ وراندہ سی آتے تھے ائرپورٹ سے شہر آنے میں ایک گھنٹے کا سمیں لگتا تھا اب جب کی نئے مارک بننے کے کارن صرف بیس منٹ کا سمیں لگتا ہے پرواسی بھارتیوں کے لیے اسی گھاٹ پر چلہے گھاٹ سندھیا کا سانسکرتی کارکرم میں شامل ہونے کے بعد دردرشن سے بات کرتے ہوئے جائنت کمار نے کہا کہ پردھان منتری نے یہاں کافی وکاس کیا ہے اور یہ سمیلن کرا کر کاشی کو گورواندی کر رہے ہیں انہوں نے سوکشتہ پر کہا کہ پردھان منتری کی سوکشتہ کی مہم اب دکھنے لگی ہے اور وراندہ سی کے لوگوں میں اب بدلاؤ بھی دکھنے لگا ہے میں جائنت کمار میں ٹوکیو سے آیا ہوں پچھلے سپتہ پردھان منتری جی سے ملنے کا سو بھاگیا پرابت ہوا اور جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری شری موڈی جی بھارتیہ اپرواسی بھارتیہ سمیلن جس طرح سے یہاں پہ اورگنائز کر رہے ہیں اور جس کے لئے انہوں نے اتنا کڑا پرابند یہاں پہ انہوں نے کروایا ہے بڑیا پرابند کروایا ہے میرے خیال سے ہر بھارتیوں کو جو بھارت سے دور رہتے ہیں ان کو اس سمیلن میں ضرور آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگ اتصاہیت ہیں اور کس طرح سے ہمارے کلچر کو لوگوں نے بچا کے رکھنے کی کوشش کری ہے ابھی میں یہاں پہ تھا جو کلچرل پروگرام سے یہاں پہ ہوئے اس کو دیکھ کر کے من اتنا خوش ہوا مجھے لگا کہ میں بس واپس مہارت آ جاؤں اور یہاں دیکھنے کے بعد میں اور میں اپنے دل سے اپنے پردھان منطر شریف مودی جی کو دھنیواد کرتا ہوں خریف وپڑن ورش دوہ جارہ انیس میں مول سمرتن یوشنا کے تحت سرکار کی مکہ کرنید کے پرستاؤں کو منجوری ملنے کے بعد بریلی کے کسانوں میں خوشی کی نہر ہے سیدوپور گاؤں کی کسان احسان خان نے اس بار اپنے تھوڑے ہی کھیت میں مکہ بوئی تھی انہوں نے بتایا کہ سرکار سترہ سو روپے کنتل کے حساب سے مکہ خریدے گی ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے ہمارے پاس ریتیلی زمین ہے یہاں مکہ کی فصل اچھی ہوتی ہے پہلے ہمیں بھاؤ نہیں ملتا تھا اس لیے کھیتی کم کر دی تھی اب اسے اور بڑھائیں گے گورتلا بھے کے پردیش کی سرکار نے پہلی بار موٹی اناج کی خرید کی یوشنا بنائی ہے اور مکہ کا نیونٹم سمرتن مول سترہ سو روپے پرتی کنتل تے کیا ہے ساتھ ہی کسانوں کو اترائی چھنائی کے لیے بیس روپے کنتل کے حساب سے اترکت بھوکتان کیا جائے گا نام احسان ہے میرا ہماری بھوڑ جمین ہے اور ہم نے سنائے کہ سرکار مکہ خرید رہی سترہ سو روپے تو اس بات کی بہت خوشی ہے ہم لوگوں کے آسو پوچھے جائیں گے اور اب آگے کرنے کا اور ارادہ اگر سرکار خرید رہی ہمارے جو اترائی اور چھنائی کے پیسے ملنگے میرا نام پریم سنگھ ہے ہم نے پیپر میں بھی پڑھا ہے کہ مکہ کی ریٹ سترہ سو روپے رہیں گے ہمارے یہاں سچائی کا سادن نہیں ہے اسی لیے ہم مکہ اککہ کرنا یہ سب چھوڑ گئے تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ملنگ مکہ کی سال میں تین تین چار چار پسلے ہوتی ہیں سرکار جب سترہ سو روپے کنتل خریدے گی ہماری مکہ تو ہم مکہ ہی کریں گے اب جب اچھے بہاو مکہ بکے گی تو ہم مکہ ہی کریں گے میرا نام ہی سنگھا ہے اور ہمارے ہاں بھوڑ جمین ہے اور ارہ اور یہ مکہ اور باجرہ یہ سب چھوڑتی تھی مگر مدے کے کارن چھوڑ بٹے اب ہم مکہ اگلے پہ لگاں گے سرکار نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلیے کہ سترہ سر روپے کنتل کا دام ملے گا ہمیں ہم اب مکہ سیدھا پور میں زلہ پروبیشن بیبھاک سے بائی سوہاگر محلاؤں کو ودوہ پینشن سکرت کر دی گئی معاملے کے خلاصے کے بعد جہاں پروبیشن عدکاری چپی سادے ہوئے ہیں وہی اچھا عدکاریوں نے جانش کر کاروائی کی بات گئی ہے دراصل معاملے کا خلاصہ پینشن پانے والی محلہ کے پتی نے تب کیا جب اسے پتا چلا کہ اس کی پتنی کے بینک ہاتھے میں جو رقم آئی ہے وہ پروبیشن بیبھاک نے بطور ودوہ پینشن دی ہے آٹھ ماہ پوروہی بیباہت محمود آباد بلوک میں نیوکتر صفائی کرمی یہ جان کر چونک گیا کہ اس نے یہ جانکاری اور ترنت یہ جانکاری بیباہ کو دی لیکن وہاں سے کوئی کاروائی نہ ہونے پر اس نے اچھا عدکاریوں سے سمپرک کیا اور اس معاملے سے افغد کرایا اور ڈی ایم کے آدیش کے بعد اس فرجی والے کا خلاصہ کیا گیا صفائی کرمی صندیب نے بتایا کہ اس کا بیباہ آٹھ ماہ پور ہوا ہے کچھ دن پہلے اس کی پتنی کے خاتے میں تین ہزار کی رقم ٹرانسر ہوئی جب اس نے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ راشی پروبیشن بیباہت نے اس کی پتنی کو بطور ودوہ پینشن کے طور پر نرگت کی ہے اس موری معاملے میں زلہ پروبیشن عدکاری اشونی کمار جہاں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوئے وہیں مکھ بکاس عدکاری نے کہا کہ معاملہ ان کے سنگیان میں ہے اور اس معاملے کی طورت جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں پرکرن میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس بارے میں آپ کو یہ عوقت کرانا چاہتا ہوں کہ بیدوہ پینشن کا جو ستیاپن ہوتا ہے وہ گرامیٹ شتروں میں بلوگ دوارہ ہوتا ہے اور سہری شتروں میں تحصیل دوارہ ہوتا ہے یہ گرامیٹ شتر کا میٹر ہے تو اس میں جو ستیاپن نیپوٹ آئی ہے اگر اس کے آدھار پہ کسی نے گلت ریپورٹ دے کے ان کو لاب دلوانے کا پیاد کیا ہے تو جمدار بیکٹی کا دوشی ہوگا کو تیہ کرتے ہوئے ان کے بلوگ کاروائی کی جائے گی جانچ کرانے کو پرانے یہ میٹر میں نے سنگیان میں لے لیا اور تتکال جانچ آدھے جاری کرانے کا نزدہ دے دیا ہے اس میں تتکال جانچ کرانے کے جو بھی دوشیز خلاف کر رہے کروں شاوستی جنپد میں محلہ ہے ایبوم بالوکاس منترالے دوارہ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنہ کے سمبند میں ایک کارشالہ کا ایوجن کیا گیا جس میں بھوڑن لنگ ہتیا بالوکاس دہش ہتیا آدھے کو روکنے پر بل دیا گیا جس میں سرکار دوارہ نردیشان ارسار سے جگہ جگہ جاغتہ شیوروں کا ایوجن بھی کیا جا رہا ہے جس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر بشیش جوڑ دیا جا رہا ہے محلاؤ جس میں محلاؤ پر ہونے والے اتیچار بالوکاس پر روک آدھی مکھ وشے ہیں اس کے بارے میں سماج کو جا گروپ کرنا ہے اس کے لئے ہم لوگ ایک وارسک پلان بنائے ہوئے ہیں جس پر یہاں پر چرچہ ہوئی تھی جس میں جو ہمارے بیبھاغ ہیں سماجک سنستائیں ہیں جو جا کر کام کریں گی اس میں ان کا چھمتہ شمبردھم کیسے ہو جا کر کے چھیتر میں آم جنتہ کے پر جنمانس میں صحیح پرہا چھوڑ کر ان ستیوں کو دور کریں اور اس طرح سے تمام ایکٹیویٹی ہیں اس کی چرچہ یہاں ہوئی ہے سون بھدر زلا مکھیالہ سے قریب سو کلومیٹر دور بیج پورتھانا شیتر کے آتی پچھٹے گاؤں نیمنا اور مڑی گھوسرا میں جن چوپال کے مادھیم سے پولیس صدیق شک دوارہ بچوں اور اسطانی ضرورت مند لوگوں کو پستکیں اور گرم کپڑے اپلد کرائی جا رہے ہیں کمیوٹی پولسنگ کے تحت آئیوجیت اس کارکرم میں اسکولی چھات چھاتراؤں کو سویٹر اور پستکیں پردان کی گئی وہیں گاؤں کے ضرورت مند لوگوں کو بھی کمبل اور ان ضرورت کی چیشیں اپلد کرائی جا رہی ہیں اس کی اتنیق دیویدیالیوں کے بچوں سے خود مل کر پولیس صدیق شک دوارہ ان کی گروتہ اور سکشہ کے اسطر کی جانگاری بھی پرات کی جا رہی ہے پولیس صدیق شک کریٹ راٹھور نے بتایا کہ ان پچھڑے انچلوں میں جن چوپال کے مادھیم سے ان کے سہیوگ کا آشہ صرف سہیوگی نہیں بلکہ پولیس اور جنتہ کے بیچ سمانے میں بھی ہے آج جنپت سون بدرہ کے تھانا بیچپور کشیتر میں کمیونٹی پولیسنگ کے تہت گاؤں کے لوگوں کو کمبل بیترن کیا گیا ہے اور جو یہاں کے سکولز پرائیمری سکولز اور سیکنڈری سکولز ہے اس میں بچوں کو کوپی اور سویٹر اور میٹھائی کا بیترن کیا جا رہے ہیں اور ان کے سٹاف کو بھی موٹیویٹ کیا جا رہے گی اچھے سے بچوں کو پڑھائے اور ان کو اچھا آدمی بننے میں ان کی سہائیتہ کریں ان کی اچھے پاسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہوں اسی کے تہت آج یہاں پہ کاریگرام ہو رہا ہے ادھر پدیش کے کاؤشامی زلے میں فور لین کو وستار کر سکس لین بنانے سے پہلے ویباد کی اسٹیٹیوت بن ہو گئی ہے نیشنل ہائیوی آثورٹی آف انڈیا کی دوہری نید کے چلتے کسان وعبیہ پاری آندولن کی رہا پر چل پڑے ہیں شکروبار کو سیکڑوں کسانوں نے سینی بازار میں نیشنل ہائی کے ورود میں کسان مہا پنچائیت کرمی آواز بلند کی کسانوں کے اس مہا پنچائیت میں بھاجپا انسوچیت مورچہ کراستیت دہش وکوشامی سے سانسد ونو سونکر بھی شامل ہوئے ناراج کسانوں کے مہا پنچائیت میں بھاجپا سانسد نے اعلان کیا کہ جب تک اچیت معافظہ نہیں ملے گا تب تک سڑک چوڑی کرن کا کام شروع نہیں ہوگا نیشنل ہائی نے پہلے گیارہ ہزار روپے سکوائر میٹر سرکل ریٹ کی در سے معافظہ دیا بعد میں اپنی نیتی میں بدلاؤ کرتے ہوئے انہی جی آئی نے ریٹ گھٹاتے ہوئے مہج چھ سو روپے سکوائر میٹر کی در سے دینے کے اعلان کیا کسانوں نے انہی جی آئی کی دوہری نیتی کے خلاف آواز بلند کی اور پیدل مارچ دھرنا پردرشن کرنا شروع کر دیا کسان پنچائت نیشنل ہائی وے میں جو چوڑی کرن ہو رہا ہے اس میں جو نیشنل ہائی وے آتھارٹی کے آروں ہیں ان کے بیچ میں ہم لوگوں کی وارتہ ہوئی تھی انہوں نے پندرہ دن کا سمیں مانگا تھا جس کے ساچھی سانسد بینو سونکر جی بھی اپسٹھی تھے اور ہم لوگوں پندرہ دن کا سواسن دیا گیا تھا کہ پندرہ دن میں آپ کا سرکل ریٹ نیردھاریت کر دیا جائے گا کیونکہ سمیں بیٹ رہا تھا اور ہم لوگوں کو کوئی سنتوس جنک جواب نہیں ادھر سے مل رہا ہے تو ہم لوگوں نے مجبوری میں کسان مہ پنچائت کیا ہے کسان ہتہیسی نہ ہوتی تو بھاچپا کا سانسد و بھارتی جنتہ پارٹی کے مورچے کا ادھرکچ کسانوں کے سنگرد میں کسانوں کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا کسانوں کے دو ایک وندوں ہیں جس پہ چرچہ یہاں سے لکنوں تک آروں سے ہو چکی ہے اور کسانوں کی جو قانون سمت مانگ ہے اس پہ سرکار پورا کرے گی اس میں کسی پرکار کا کوئی سنسل ہے کسی کے منھ میں کسی پرکار کا انہیں ہونا چاہیے گائیوں کی مہمہ اتنی ہے جس کا ورن کرتے ہوئے بہت سمیں چاہیے پورا تنکاز سے اب تک گائی مانا بھیتو اتیانتی اپیوگی رہی ہے گائی کا دودھ گوبر موتر انیک درشتی سے اپیوگی ہیں اکتواتیں دیوریا زلے کے نونہ پار میں مڑناتھ برامجینتی سمہاروہ گو پوچھن کارکرم میں پدھارے پراشین بابا مشناتھ مندر بارانسی کے مہنت ڈاکٹر کلپت تیواری نے کہی پہلے گائی ہم سب کا پوچھڑ کرتی تھی کھیتی ہیتو خات بچھڑے بیل کرشی کارکرم کے لگتے تھے آج کے سمیں میں بھی گائی کی پراسنگیتہ سب کے لیے بنی ہوئی ہے اس افسر پر کارکرم اس طرح پر ایک سیکڑوں گائیوں کی پوچھا کی گئی شکروبار کو برچ میں گوپاشٹمی پرف کی دھوم رہی ہاتھ رس میں یہ پرف لوگوں نے دھوم دام سے بنایا لوگوں نے ویدی ویدھان سے گائی اور بچھڑوں کا پوچھن کیا اس افسر پر نگر کے بجلی کارٹن مل مارک کا نام پریورت کر باوہ گیا پرسانجی مارک رکھا گیا شہر میں ایک یاترہ نکالی گئی اس یاترہ میں کرشم رادھی کی جھانکی کے ساتھ گو ماتائیں بھی تھیں جن کی شہر کے لوگوں نے پوجھا آرچنا کی کہا جاتا ہے کہ شی کرشن نام کرن گو شالہ میں ہوا تھا جب بے دس ورش کے ہوئے تو بے اچھارن کے لیے گو ماتا کو لے کر ون کو گئے تھے اسی کارن اس دن گو ماتاؤں کی پوجھا ہوتی ہے اس کے بعد نگر کے لوگ گو شالہ پہنچ سکتے ہیں وہ کیونکی یاترہ نکالی جاتی ہے جب بھگوان سی کرشن بھگوان پریورت کا جو نام کرن زمدکار ہوا وہ گو شالہ میں ہوا جیسے ہی بھگوان پریورت دھوڑے دانکار ہوئے دس ورش کے ہوئے گو چارن کے لیے گہیا کو لے کر کے بن کو گئے تھے تو آج ہی کے دن بھگوان سی کرشن گو چارن کے لیے گھر سے نکلے تھے بدایوں جلہ مکھیالے سے قریب چالیس کلومیٹر دور ککوڑا گاؤں کے سمیب گنگا کے تر پر کارتی پوروڑما کے افسر پر بڑا میلے لگتا ہے جلہ پنچائے دوارہ اس میلے کا آیوچن کیا جاتا ہے ککوڑا دیوی کے مندر سے جھنڈی لاکر گنگا تر پر پورے بریویدانس سے استحابیت کیا گیا اس میلے کو روحل خند شیطر کا میری کوم بھی کہا جاتا ہے کارتی پوروڑما کے افسر پر لگنے والا یہ میلہ قریب پندرہ دنوں تک چلتا ہے اس دوران گنگا کے تر پر تمبو کا پورا شہر بس جاتا ہے میلے میں آئیستھائی تھانہ بھی بنایا گیا ہے پی ایسے کی گوتا خوروں کی ٹیم بھی میلے میں پہنچ چکی ہے میلے میں لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیز پرائیویٹ گوتا خور بھی لگائے گئے ہیں عام جنتہ کے لیے پریابت سویدھائیں اپلد کرانے کے نردیش دلاتکاری نے دیئے ہیں میلے کا مکھ اسنان کارتی پوروڑما کو ہوگا میلے میں گرامیڑ کھیلوں کی پرتیوگتاؤں کا بھی آئیوجن کیا جائے گا کارتی پوروڑما کے دن یہاں پر حسنان کرتے ہیں اس کے کارکرم بھی رکھتے ہیں اور ہم لوگ اس میں ایک بس بھی چلائیں گے جو لگاتار پارکنگ سے لے کے میلہ اسطل تک لوگوں کو لائے گی جس سے کی جو جام اگرہ کی سمسیہ رہتی تو اس سے کچھ نہیں جاتھ نہیں اس کے علاوہ میں سبی سے اپیل کروں گا میلہ میں آئیں پریابت بیوستان اس بار ہیں کوئی کٹنائی نہیں ہوگی پردیش بھر میں زلے اسطر پر پرشدی ودیالیوں کے بچوں کے لیے کھیل پرتیوکتہوں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے بدوئی زلے کے پرشدی سکولوں سے شریعہ پرتیوکتہ میں کوالیفائی بچوں کے لیے بلوک اسطر پر کھیل پرتیوکتہ کا آئیوجن کیا گیا بچوں نے بیبینے کھیل پرتیوکتہوں میں بھاگ لیا جس میں بالکاؤں کے ادھک سنکھات دیکھنے کو بلی گرامیر بچوں کی پرتیوکتہوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسی کھیل پرتیوکتہیں بڑا منچ بن نہیں ہیں جو دیش کے پردان منتری مودی کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابیان کو بل دے رہی ہیں بل دے رہی ہیں مانڈل کے پردیس میں بھی پرتیوکتہ ہوتی ہے اس میں سے جو بچے نکل کے آتے ہیں تو پردیس اصطر کی میریٹ میں اسٹھان پاتے ہیں وہ ہی وہاں سے میڈل لے کے آتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ جو کھارکم چلایا جا رہا ہے وہ صفحہ لوگا کیونکہ بچیاں جب باہر نکلتی تو ان کو پتا ہے یہ سمائج میں یا پورے جگہ جو ہے کیا اسٹھتی ہے یہاں پر جو بچے بچے پردیس پردیس آئیں گے وہ آگے جائیں گے جلہ پر جلہ لے بین سے پھر جو آتے ہیں ہم لوگوں کارکرم میں آنے کے بعد ایسا لگا کہ ہم لوگ اب آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے دیس کا نام رہوشن کریں گے اپنے گاؤں کا نام رہوشن کریں گے اپنے پورے جلے کا نام رہوشن کریں گے اور اسی کے ساتھ سماتھ ہوئے نمسکار